نحمدہو و نسلی و نسلیم علی رسول کریم اما بعد فعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم کر ربی ادخلنی مدخل صدق و اخرجنی مخرج صدق و جعلنی ملدن کا سلطان النسیرہ اِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُسَلُّونَ عَلَى النَّبِي يَا اَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ بَسَلِمُوا تَسْلِيمًا اللہم صلی علی سیدنا و لنا محمد نبی الامی و علی و صحابی و بارک وسلم وَحْلُ الْوُقْدَةً مِن لِسَانِ يَفْقَوْ قَوْلِ بِحَقِّ مُحمدٍ الْأَمِينِ فَسِيحِ الْعَرَبِيِّ صلی اللہ علیہ و علیہ وسلم اللہم جعلنی خیر میں مائزون درودِ پاک السلام علیکم روایتوں میں آتا ہے کہ آقا جی نے فرمایا الشیطان الشیطانان شیطان دو قسم کے ہوتے ہیں دو طرح کے ہوتے ہیں بڑی مختصر سی آپ سے گفتگو کروں گا کیونکہ آج بھی محفل ہے پھر کل رات بھی محفل ہے دن کو بھی محفل ہے بس چند باتیں ایک آزری کے لئے شیطان دو طرح کے ہوتے ہیں ویسے تو جب بندہ شیطان کی تباہ کرتا ہے تو اس کے پیرو مرشد شیطان پلیدی ہوتے ہیں جب اس کی تباہ وہ شیطان کی پیروی میں اس کا متبع ہوتا ہے تو پھر اس کا پیر وہی ہوتا ہے اس کو اپنی طرف لے جانے بالا وہی ہوتا ہے چاہے انسان کتنے سجدے کرے کتنے رکوع کرے ہمارا بھی کچھ حال یہ ہے کہ ہماری شیطوں کے اوپر لکھا ہوتا ہے واللہ خیر الرازقین نیچے رشبت چل رہی ہوتی ہے حرام کا پیسہ ایتل کرسی پڑھ کے پھوک پھوک اسے محفوظ کرنے کی کوشش کرتا ہے نماز پڑھنے کے ساتھ ماتھا سیاہ ہے نماز کے ساتھ ماتھا سیاہ ہے پڑھ پڑھ کے لیکن ایک عادت نہیں جو اس میں نماز والی ہو جسے نمازی کہتے ہیں نمازی وہ نہیں ہوتا جڑا پائنٹ امسیتی گھومہ بے یہ نمازی نہیں ہوتا نمازی حقیقی وہ ہوتا ہے جو اپنے محبوب کی بارگاہ میں اپنی جبین نیاز ہر لمحے جھکا دے کسی لمحے اس کی نافرمانی نہ کرے اسے کہتے ہیں نمازی آپ نے پڑھا نہیں کہ قرآن کہتا ہے اُطْلُوا مَا اُوْحِيَا اِلَيْكَ مِنَ الْكِتَابِ وَاقِمِ السَّلَا اِنَّ سَلَا تَنْهَا نِلْفَحْشَائِ وَالْمُنْكَرِ پھر بھی نماز نے وہ نماز تو پڑھی لیکن برائیوں سے نہ بچا اب نماز نے کوئی گلے میں آکے پھندہ نہیں ڈالنا تھا کہ برے چھٹ دے نماز نے تجھے بتایا کہ اب سر جھکایا ہے تو سر جھکا کے رکھ اللہ کی بارگاہ میں کھڑا ہوا ہے صاحبِ حضور ہو کے رہ قیام کیا ہے تو سیدھا اس کے سامنے قیام کیا مطلب یہ ہے کہ تیری بارگاہ میں کھڑا ہو گیا ہوں اب منکر ہوں جو تجھے چھوڑ کے کسی اور طرف پلٹوں نماز حقیقی یہ ہے رکو ہمیں یہ بتاتا ہے لیکن اس کے باوجود نماز کو یہ نہیں ہوتا کہ نماز پڑھنے سے دوجہ دردون پھندہ پہ جانا ہے نماز آخرہ چندہ مارنی ہے اس پڑھ کے وہ ذہن ہے بھے تو بڑے کام کیوں کر رہے ہیں ایسا کو نہیں ہوتا ٹھیک ہے نا آپ دیکھیں یہ سمجھ نہیں ہے اور سمجھ کے لئے یہ کوئی ضروری نہیں ہوتا درود پاک پڑھنے تکیر نماز نے یہ اشارہ ہے یہ اشارہ اندین ہے اشارہ اندین نا لگی اندین نا بیسے تو میں کوئی نہیں خبر نہ بڑا بڑے نمازی بھی اشارہ توڑی جاتے ہیں سمجھو حافظ مولوی بھی سارے اشارہ ہیں وچوچوری لگ جاندے ہیں انہیں نیک انہیں پتہ بیوی عدود ہے وطن کی محبت ایمان کی علامت ہے یہ لگ گلے کے حضور نے فرمایا تھے وطن ہے کیڑا حقیقی وطن تو اپنے رب کی طرف سفر کرنا ہے نہ اپنے رب کی بارگاہ میں فنا ہونا ہے حقیقی وطن تو وہ ہے اب آپ دیکھیں بڑے بڑے یقین کریں جو بڑے بڑے شریف شرافان نظر آتے ہیں ان کا بھی یہی حال ہوتا ہے کہ وہ توڑ دیتے ہیں کیوں اصل میں اشارہ کی اسے ہی سمجھ آئے گی جو سمجھدار ہوگا سمجھو اے توہاں قریبے کیا ہے پڑھنا چلے جاؤ نا موٹر سیکل تو بھی نا وہ مجھیں آ جانا سڑک ہوتے تو بیلا میں مارد ریویو نہیں اٹھ دیا چونکہ انہوں نے بیلے نار کوئی غرض نہیں حالانکہ انہوں نے دماغ موٹا اکھ وڈی وڈی انہوں نے دماغ کٹی ہے پانچ بندے کھا لیں ساڑھ دن تو ایک بندے نہیں آسکتا ہے انہوں نے دماغ ہے لیکن سمجھنے کے لئے بڑے دماغ کی ضرورت نہیں اللہ کی عطا کی ضرورت ہے نماز پکڑے گی نہیں گلے سے آپ کو کہ آپ نے کیا کر دیا نماز نے اشارہ دے دیا اگر تجھے سمجھ آگی تو آگئی نہیں تو کس مدہ سے ارکا اگر تجھے سمجھ آگی کہ نماز اس طرح سے شیطان ہم اہتر کرسی بھی پڑھتے ہیں آپ دیکھیں دھوکہ دے کے عمرہ کرنے چلا گیا دھوکے کے پیسے کے ساتھ وہ نیک کام کرنے کی کوشش کر رہا ہے یہ اس کی مثال ایسے ہے جیسے پلیر کپڑے کو پھر پشاپ سے دھویں پلیر کپڑے کو پشاپ سے دھویں تو اور ناپاک ہوتا ہے ٹھیک ہے وہ بول ہوتا ہے صحیح وہ میں ڈیلمی تقریر نہیں کردھا بھر تھوڑا جہاں دھو آئیتہ مفہومی سمجھانے مفہومی آپ کو پتا ہے اٹھارہ سال میں یہ پہلا ہمارا پروگرام ہے جو اپنے مقام سے اپنے ٹائم سے لگ ہوا ہے اور یہ صرف اس وجہ سے ہوا ہے کہ آپ یوں سمجھیں یہ سرکاری آڈر تھا سمجھیں کل کا بھی پروگرام رات کا بھی پروگرام آپ یوں سمجھیں آقا جی صلی اللہ علیہ وسلم کی مرضی سے ہو رہا ہے پروگرام سارے حضور کی مرضی سے ہی ہوتے ہیں جو اچھے ہوتے ہیں لیکن کچھ جو ہوتے ہیں وہ پھر خاص ان کا کرم ہوتا ہے اس لئے آپ پریشان نہ ہو ٹھیک ہے نا میں کوشش کروں گا کیونکہ مارا پورا ارادہ ہے کہ ہم سابزادہ صاحب کو ساڑھے دس تک وہاں سے لانے کی کوشش کریں اس کے بعد تاکہ معفل سما بھی ہو بیسے تو ہم شادیوں میں تین تین دن گزار لیتے ہیں پر مسئیبت بڑی ہے آج جیساں راتی اٹین کرنی سبوہ دین شیطان دھا گھنے بڑا ہو گیا ہے کہ انہوں آئی تھاکے گئے ہیں آج رہن تھے ہوگئے آج انہوں تھے انہوں سمجھے نا بہت راتی میں گیا تھے انہوں اللہ تعالی اللہ تعالی منکونی لوڑہ حیزہ ہو گیا انہوں نے کال نہیں جس طرح بندہ کرتے ہیں نہ سو روپے ہو تو دو سو چاہتا ہے پانچ وقت کی نماز ہو تاجد کی نہیں چاہتا میں نے آج تک کسی سے نہیں سنا کہ اس نے آکے کہا کہ حضور دعا کرو تاجد پڑھ لما وہ ایہ دعا کرو دو زارے ترہ ہو جائے ترہ احتیچار ہو جائے کوئی یہ نہیں چاہتا انسان ایسا ہے کہ کم مال پہ نہیں رکھتا کم دولت پہ نہیں کم عمل پہ رکھ جاتا ہے جو کہ اس کے لئے عبدالعباد تک ضرورت ہے یہ اس کا خاص ہے اس لئے اب ایسا نہیں ہونا چاہیے ٹھیک ہے کہ نہیں کل کی مفل بھی بیڑے ہی انشاءاللہ کیتے ہیں اے پیچھے وعید کھلو کہ انشاءاللہ یہ دے موچھو تھے گھنڈی چھو تھا علامہ جبروتی صاحب کھلو کیا کھو انشاءاللہ کل جلوس بھی سائیں کام آوری سرکار فوراں بہ گئے میں آکہ نہیں بہ جا کھڑا ہو کے رہنا ہے تو پوری تقریح کھڑا ہو کے سنو نہیں جگتے آوے ہیں تین اندر دی آئی ڈان دی چپی گھنٹے کل انشاءاللہ جلوس بھی جائے گا اس لئے تھوڑی سی تقریح زیرا میرے ساتھ رہیں گے تو بات سمجھ جائے گی دو قسم کے شیطان ہیں شیاطین الانس والجن قرآن نے بھی کہا ہے انسانوں میں بھی شیطان ہوتے ہیں جنوں میں بھی شیطان ہوتے ہیں ان میں تاج داری کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا شیاطین الجن جن جو شیطان ہے جب ہم پڑھتے ہیں اس سے بھاگ جاتا ہے تو یہ کوسی آپ جنہ ساتھ نہ ہو اس کی تیسر کرنا ہے تو آئید تو تساں لا ہولہ ولا قوات اللہ باللہ علیہ 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 وسلم سے جنہ ساتھے قزیز ہیں میں نے گار سنائی میرے سوشنال دے بچو انہوں نے کتا پہ گیا تو نہ کہا تو سمجھ نے کتمیر پڑھنا ہے انہوں نے کہا میں نے سارا قرآن پڑھایا کتا نہیں گیا اب کوسی پڑھنا ہے بھی تینج دیا نا لا حول ولا قوت سے جین بھاگ جاتا ہے جب ہم خود ہی جینوں شیطان میں رمضان میں شیطان باندھا ہوتا ہے ایسی تو کھلے ہی انہیں نہیں سمجھائی آپ کو گل نہیں سمجھائی سرکار گوردین کے ساب زیادے تھے پوتے تھے کون تھے وہ مدینہ شریف چلے گیا مکہ شریف تو وہ شیطان کو کنکریہ مارنے لگے تو انہوں نے کہا بھئی روک جاؤ روک جاؤ بیٹھ ہے انہوں نے مریدوں نے سرکار کیوں فرمائے شیطان میرے انا گلنہ کر رہے ہیں انہوں نے کہا بڑی بات ہے بڑی معرفت کی بات شیطان حضور سے ہم کلام ہے اچھا تھوڑی دیر گزریو پھر مارنے انہوں نے کہا ٹھہر جاؤ ٹھہر جاؤ گلنہ ہو رہی ہیں گلنہ ذرا کرن دے ہو کیا باتیں جب تیسری مرتبہ واپس پلٹے تو مریدوں کو تھا ہم پوچھیں سرکار انہوں نے کہا پوچھیں سرکار سے سرکار یہ کیا مسئلہ ہے یہ آپ نے کیا کیا بڑا انہوں نے پوچھا پوچھا انہوں نے کہا گلنے میں شیطان پوچھا انہیں وٹے مار دیں سجنہ تین درد نہیں ہوں اسے کہا سجنہ دے پھولی لگ دیں شیطان میں ہم جو آزر ہوتے ہیں شیطان ہی بند ہوں دیس یہ آپ کرتو ہوتی ساڑے شیطان یا دیوی اعتمیہ کئی نہیں جڑے کر دے پہن شیطان بند ہوتا ہے ہم جو اس کی تباہ کر کے اس کے مرید اور خلیفہ بن چکے ہم آزاد ہی ہوتے ہیں ٹھیک ہے نا وہ بچہ رنجے ہوتے قید اندہ سے پچھے آزاد انہیں انہیں امور لا گئے اندہ منڈیا ہو اس لئے جن شیطان جاتا ہے ٹھیک ہے اور انسانوں میں سے جو شیطان ہے وہ محمد و آل محمد پر درود پاک پڑھنے سے بھاگ جاتا ہے درود پاک محمد و آل محمد پر پڑھنے سے بھاگ جاتا ہے نبی پر اور اس کی آل پر درود پاک اور درود پاک مکمل ہی نہیں ہوتا جب تک حضور کی اولاد پر درود پاک نہ پڑھیں میں نے پہلے بھی یہ کہا تھا حضرت علی چونکہ حضور صلوبر کنین کی آل حضرت علی سے ہی چلی ہے میں نے عرض بھی اس لئے کہا تھا کہ ایک بندہ اللہ اللہ کرتا ہے نا ضروری نہیں کہ وہ محمد محمد بھی کرتا ہو اور ایک بندہ محمد محمد کرتا ہے ضروری نہیں کہ علی علی بھی کرتا ہو علی علی کرنے والے کا ذکر مصطفیٰ بھی ہوتا ہے ذکر خدا بھی ہوتا ہے یہ حدیث پاک ہے میں اپنی طرف سے نہیں کبھی بتاؤں گا ذکر علی عبادت ہے یہ لکھا ہوا ہے میں اپنی طرف سے نہیں بات کر رہا علی کا ذکر عبادت ہے موں کی سلوٹوں سے پتا چلتا ہے کس کے اندر علی کا کتنا بغض ہے سمجھیں اور شجرہ خبیصہ کا بھی پتا بتاتا ہے کہ یہ پاک ہے یا پلید ہے چونکہ میں نے کہا تھا قرآن کو پڑھنے ہاتھ اللہ بات لمبی ہو جائے گی پر درود پاک حضور پر حضور کی آل پر پڑھنے سے شیطان ہے اور وہ شیطان بھاگتا ہے جو انسان کی صورت میں جو انسان کی صورت میں ایک مرتبہ ہنچا درود پاک پڑھیں پندرویں پارے کی میں نے ایک آئے کریم آپ کے سامنے تلاوت کی جس کا بیچارے گجرا تڑھیں اور ٹیم لفظ ہے سوستے بندے نے انڈیا تو انہوں نے انہوں نے بہت زیادہ رستے دریاء بھی انہوں نے ساتھ تٹھ سمجھو بیچارے بڑے اوکے پہنچ دیں انہوں نے کشتیں آپ دوزہ لے کرو بڑیاں او دیتے بے کے مسکین آیا کرو بڑا اوکے گجرا تو انہوں نے باقی ساری جگہ تو انہوں سکا گجرا تو انہوں نے بہت اوک ہے سمجھو قل پیارے حبیب فرما دیجئے ویسے اس کا معنی ہے کہہ دے عدب تو قید ہے ربی ادخلنی ترجمہ پہلے سننے مدخلہ صدقم و اخرجنی مخرجہ صدق اے اللہ میرا داخل ہونا بھی سچائی کے ساتھ اور نکلنا بھی سچائی کے ساتھ فرما وجہ علی میرے لئے بنا دے من لدن کا اپنے لدن سے ترجمہ نہیں کیا چونکہ ترجمہ پھر ایک کو جی ہوں دینہ جی اندہ دا مانا میں قریب قرب دا مانا میں قریب دنا دا مانا میں قریب ملہ کو پوچھے پھر لفظ لگ لگ کیوں نے اس واسطے لدن سے بنا دے کیا بنا دے بھئی سلطان نصیرہ سلطان غلبے والا پاور والا میں اب یہ بتاتا ہوں جب آگے چل لیں سلطان نصیرہ پاورفل مددگار بنا دے نصیر کا معنی ہوتا ہے مددگار آیت کریمہ قل سے شروع ہوتی ہے چھ ہزار چھ سو چھ سٹھ آیتیں جو بھی فرمائیں حضور نے ہی اپنی زبان سے فرمائیں اللہ کل کہہ رہا اس کا مطلب ہے وہ کہہ نہیں سکتا کیونکہ اس کی زبان نہیں زبان کے لئے وجود ہوتا ہے لیکن وہ ایسی ذات ہے زبانے بے زبان سے بھی ساری کائنات کو سنا سکتا ہے لیکن اس کے بعد جود کہتا ہے میرے بیب تو فرما دے تو کہہ دے تو سنا دے حالانکہ اللہ رب العزت نے باقی سارے ایک جو آیتیں تھی وہ بھی حضور حضور اس معاملے میں قرآن کے معاملے میں پوری دنیا کے اندر دوسرے احکامات کے معاملے میں حضور سرورے کونین کو کافروں نے دو لقب دیئے تھے امین اور صادق یہ اللہ نے ان کے موں سے کلوایا تھا فرمایا تھا تجھے خود کو وہ امانت دارویت سچا بھی ہے تاکہ جب یہ اعلان نبوت کرے پتا چلے جو ادھر سے آئے گا وہ سنائے گا بھی صحیح بتائے گا بھی صحیح اس میں کوئی خیانت نہیں کرے گا وہ لقب دو تھے امین اور صادق اس لئے اللہ رب العجت یہ قل نہ بھی کہے لیکن قل اللہ رب العجت نے یہ بڑی راز کی بات ہے اللہ نے فرمایا قل تو کہہ دے قرآن میں یا یونیس ہے لوگو اب سارے لوگوں سے کہہ دیا اب اس میں ایمان والے بھی ہیں بے ایمان بھی ہیں سارے لوگ ہیں کافر ہیں سب سب کو بات بتائی لیکن جب اللہ نے کہا اے لوگو سب کو کہہ دیا اللہ رب العجت کی یہ شان ہے اللہ رب العجت کا یہ منصب ہے اللہ کی یہ منزلت ہے کہ اگر ایک کو سنائے تو دوسرے سے ہجاب میں نہیں ہوتا سان ایک بندہ گال کرے دوجہ دیسی سنن نہیں سکتے دوینا کی اثرہ ٹھہر جائے میں نے ایسے سنن لے ایسے اللہ کی یہ شان نہیں ہے اللہ کی یہ اللہ اس کی بھی سنتا ہے 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 جب اللہ نے کہا یا یو ناس پوری دنیا اللہ کی نگاہ میں تھی نگاہ بے نگاہی میں تھی سب کو سنتا ہے سب کو دیکھتا ہے اور جب کہا یا یو اللہ زین آمونو تو الٹ کیا ایمان والوں کو کتنے ایمان والے ہیں آقا جی سے لے کے اب تک کتنے ایمان والے ہیں لیکن سب پہ اچھا یہ بھی بات ہوگی ایمان والوں کو اللہ رب العزت نے کہا اب جب کل کہا تو نہ یا یو ناس کہا نہ یا یو اللہ زین آمونو کہا بلکہ یا یو اللہ زین بھی نہیں یا یو ناس بھی نہیں کل کہا تو سی دین اگاہ اپنے مابو پہ ڈالی یا اللہ ظاہر ہے میں آپ سے مخاطب بوں تو آپ کو دیکھ رہا ہوں گا ہے نا یہ ٹھیک ہے کہ اللہ جب دیکھتا ہے تو دوسروں کو دیکھنے سے دور نہیں رہتا ایک کو دیکھتا ہے سب کو بھی دیکھتا ہے جب اللہ نے حضور کو کہا کل تو اللہ کی ساری نگاہ حضور پہ تھی بھئی کیسے یہ اللہ کی مثال قابے کو دیکھنا ایک سو بیس مرتبہ اللہ دین کو قابے میں ایک دین میں قابے کو دیکھتا ہے کتنی مرتبہ یہ دیس پاک ہے کتنی مرتبہ دیکھتا ہے کو چالیس وہ لوگ ہیں جو وہاں ہوتے ہیں چالیس دور ایسے ایک سو بیس مرتبہ دیکھتا ہے کتنی مرتبہ دیکھتا ہے یار بولو تو صحیح میری گالدی سمجھ نہیں آرہی اندھی میں کہہ رہا ہوں کتنی مرتبہ دیکھتا ہے کتنی مرتبہ دیکھتا ہے اب یا اللہ تُو نے کل کا تو اپنے محبوب کو دیکھا تین سو بتیس یا چھتیس میرا خیال بتیس آئیتوں میں اللہ نے کل سے کلام شروع کیا قرآن کے اندر جب کل کا محبوب کو دیکھا محبوب کے روح انور کو دیکھا محبوب سے بات سنی محبوب کی طرف توجہ کی محبوب کے روح انور پہ نگاہ کی تو سوال قرآن سے کرتے ہیں کہ اے اللہ کوئی ایسی شعبی ہے ہم نے تو سنا تُو قعبے کو ہر روز ایک سو بیس مرتبہ دیکھتا ہے کوئی ایسی استیبی ہے جسے تُو ہر لمحے دیکھتا ہے ہر گھڑی دیکھتا ہے ہر آن دیکھتا ہے ہر ساتھ دیکھتا ہے ہر مقام پہ دیکھتا ہے قرآن نے کہا یہ میں نے اس آیت کا بھی تھوڑا سا کسی موقع پہ بات کی تھی اب اللہ رب العجت اپنے محبوب کو دیکھتا ہے اپنے محبوب سے سننا چاہتا ہے بات اپنی ہے زبان محبوب کی سے جیسے ہنرس حسن رضا نے فرمایا کل کہہ کے اپنی بات بھی مو سے تیرے سنی کتنی ہے گفتگو تیری اللہ کو پسند اللہ چاہتا ہے اور کل میں جب کوئی بات ہوگی اللہ رب العجت قرآن سارے ہی خاص ہے اس میں کوئی شک نہیں لیکن کچھ چیزیں زیادہ ہیں قرآن مجید کے اندر اسم عظم پوشیدہ ہے اب وہ خاص الخاص ہے نبیوں کے اندر ایک لاکھ چوبیس ار پیغمبر میں تین سو تیرہ رسول ہیں پانچ ولو لزم ہیں ایک خاتم النبیین ہیں ہر مقام پہ اللہ رب العجت چن کے رکھتا ہے کچھ چیزیں ایسے ہی اللہ رب العجت جو کلام ہے قرآن مجید میں سارے ہی خاص ہیں لیکن جب کل کہتا ہے کوئی خاص بات ہوتی ہے اب اللہ نے آگے کہا حضور سے دعا کا کہا فرمایا میرے بیو ہاتھ اٹھائیے دعا کیجئے میری بارگاہ میں ہاتھ اٹھائیے کیوں کہا کل کہہ کے رب عد خلنی سے شروع کر دیتا قرآن میں دوسرے نبیوں کی دعائیں ہیں ربنا ظلمنا انفسنا وائلم تک فلنا وطرمنا آدم علیہ السلام کی دعا ہے اور دوسرے نبی ہیں موسیٰ علیہ السلام کی رب شرحلی صدری ویسرلی عمری ہے اور اسی طرح سے مختلف نبی ہیں ان کی دعائیں ہیں جو رب سے لفظ رب سے شروع ہوتی ہے یہ کل کیوں کہا یہ وہ مقام ہے وہ منصب ہے جو آقا جی صلی اللہ علیہ وسلم کو خدا نے دیا کہ میرا محبوب وہ محبوب ہے مقام رضا پہ اس مقام پہ ہے کہ جب پتک میں نہ کہوں ہاتھ اٹھا کے مانگتا بھی نہیں ہے یہ مقام رضا بڑا سخت ہے چٹا بڑا کے راودی بار کے چار روز بے جنہیں بڑا سکھ ہے دے دے اہن کر دے ایک بابے سنو نہ کیا پتر ہی نہیں کرتا تو اللہ نہ تو نہ مل باقی سارا کچھ دے دے ہماری دعاوں میں یہی ہوتا ہے حضور سرور کونین کا یہ منصب ہے کہ اللہ رب العجت کی ذات پاک نے فرمایا تو پھر ہاتھ کے لیے پھر دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے یہ کچھ کہتے ہیں اللہ کا صفاتی نام ہے کیا نام ہے اللہ کا اللہ کا صفاتی نام ہے کچھ نے کہا نہ یہ صفاتی ہے نہ ذاتی ہے رب کا معنی ہوتا ہے پالنے والا قرآن مجید فرقان حبیر میں بھی لفظ رب استعمال ہوا الحمدللہ رب العالمین کے علاوہ آگے قرآن میں جائیں سورہ یوسف کے اندر یوسف علیہ السلام نے فرمایا یا صاحبہ یسجنی اما اہدکمہ اے میرے قبر کے ساتھ اے میرے قید کے ساتھ تم میں سے ایک کو مالک جو ہے وہ شراب پلائے گا اب لفظ رب استعمال ہوا تم میں سے ایک کو تمہارا رب تمہارا مالک شراب پلائے گا لفظ رب استعمال کس نے کیا یوسف علیہ السلام نے اس قیدی کے لیے جس نے خواب سنائے تھے اس میں سے ایک کو بتایا کہ تم میں سے ایک کو تمہارا جو ہے وہ سردار وہ مالک وہ تمہارا جو بادشاہ ہے وہ شراب پلائے گا آپ نے اس کو لفظ رب کہا کیا کہا کوئی کہہ سکتا ہے کافر کے لیے کہا لیکن کافر کے لیے نبی کو کیا ضرورت ہے ایسا لفظ استعمال کرے جو اللہ کے لیے بھی استعمال ہوتا ہو آپ کو نہیں ضرورت دوسرے مقام پہ آپ میرے ساتھ ہی ہو سمجھ دیو توڑتے نہ ہو گیا کدھرے دوسرے مقام پہ سورہ یوسف کے اندری اب یہاں پہ بھی آپ نے لفظ رب استعمال کیا کیوں استعمال کیا فرمایا یوسف نے ان دونوں میں سے جسے سمجھا اسے کہا اپنے رب کے پاس میرا ذکر کرنا اپنے رب کے پاس میرا ذکر کرنا وہ اپنے رب کے پاس ان کا ذکر کرنا بھول گئے شیطان نے بلا دیا اب یہاں پہ بھی آپ نے اس مالک کو سردار کو رب کھا اس کو کہا رب کیونکہ یہ لفظ رب مالک کے لئے بھی قرآن مجید میں استعمال ہوا یہ لفظ رب اچھا پھر آپ نے اس عزیزِ مصر کو رب فرمایا جس نے آپ کی پرورش کی تھی یوسف علیہ السلام نے عزیزِ مصر جس نے پالا اسے بھی رب کہا کیا کہا اسے کیا کہا قرآن مجید فرقان حمید نے ماں باپ کو بھی رب کہا کما رب بیانی صغیرہ گا لیں جی اے جی کو غلط تے نہیں ہو گئی مسئلہ خراب تے نہیں ہو گیا کما رب بیانی ماں باپ بھی رب ہے پالنے والے ہیں حقیقی رب وہ ہے مجازی رب یہ ہیں مجازی رب یہ ہیں پالنے والے ہیں سمجھیں قرآن مجید فرقان حمید میں یہ آیتیں ماں باپ کے لئے بھی رب ہے مالک کے لئے بھی رب ہے عزیز مصر کے لئے بھی رب ہے حقیقت میں رب کے دو دو سو دو عدد ہیں کتنے عدد ہیں ماں باپ رب ہیں حضور نے فرمایا میں اور علی سمت کے باپ ہیں میں اور علی سمت کے تاریخ دمشق تاریخ مدینہ میں اور علی سمت کے رب کے دو سو دو عدد ہیں محمد و علی کے بھی دو سو دو عدد ہیں حقیقی رب کی تجلی پرورش کی جب پڑتی ہے تو محمد و علی پر پڑتی ہے وہاں سے کسی کی پرورش ہو اور اس پرورش کو باطنی پرورش کہتے اور قرآن مجید میں اللہ رب العزت نے فرمایا قرآن کے طرف سقا ربهم شراب ان تہورہ آیت کے پیچھے ہوگی شراب ان تہورہ ان کا رب جنت میں انہیں شراب تہور پلائے گا جنہ دجڑہ جڑہ رب ہوئے گا شراب تہورہ پلائے گا گل میں بڑی بڑی کہیں دیتی سمجھ دن پوری آئی ہے سمجھو اب رب لفظ جو ہے اور صوفیاء نے فرمایا رب لفظ ایسے مقام پہ تجلی ڈالتا ہے جب انسان کے یا کسی چیز کے سل مردہ ہوتے ہیں اس مقام پہ اور تمام انبیاء نے رفظ رب سے شروع کیا کیونکہ رب ہوتا ہے پالنے والا جب انسان اس سے دعا کرتا ہے انسان کی دعا کو جلدی قبولیت ملتی ہے جلدی خدا کی بارگاہ میں قبول ہو جاتی ہے اور بابا فرید علی نے فرمایا کہ اگر سجدے میں رات کو اٹھ کے ایک ہزار مرتبہ یا رب یا ربو یا ربو یا ربو کہتا رہے آپ نے فرما اس کے بعد اللہ اس کی دعا کو سن لیتا ہے اور قرآن میں اللہ نے فرمایا وَقِی لَهِي يَا رَب میرے بیب اس وقت کی قسم جب تُو نے کہا اس تیرے یا رب کہنے کی قسم اس یا رب کہنے کی قسم رب سے بھی حضور نے بھی دعا شروع کی رب یا دخلنی مدخلہ صدق وَآخر جنی مخراج صدق سچائی کے ساتھ داخل فرما سچائی سے نکال صوفیاء نے فرمایا اس کا مطلب دنیا سے بھی نکلنا ہے آخرت کے طرف جانا بھی ہے اور آگے فرمایا وَجَعَلْ لِي اب یہ بات سنی گیا مِلَّا دُنْكَا اب اس سے پہلے سن لیں موسیٰ علیہ السلام آپ نے فرمایا میرے لیے بنا دے پاورفل مددگار پاورفل کیا بنا دے وَجَعَلْ لِي مِلَّا دُنْكَا لَدُنْ کہتے ہیں اندہ بھی قرب کے لیے استعمال ہوتا ہے قرب بھی قرب کے لیے استعمال لدون ان سب سے امام راغبس فانی اور تمام لغت والوں نے لکھا ہے لدون ان سے زیادہ ابلغ و رف سے ہے ایسا قرب جو متصل ہو ملا ہوا ہو ایسا لدون اگر اس کا صرف قریب مانا کریں تو بات ہی نہیں بنے گی فرمایا اپنے پاس سے اپنے قرب سے اپنے لدون سے اپنے لدون سے مجھے ایک سلطانا نصیر آتا فرمایا چاہیں ذرا موسیٰ علیہ السلام نے بھی ایک دعا کی تھی ہاتھ اٹھائے فرمایا قال عرب بشر یار میری گلت و نوتے تک نہ لے کے جائے گی جی پڑھو سمجھو گے تھے وہ جو نہیں سمجھاوے گی موسیٰ علیہ السلام نے بھی ایک دعا کی رب شرح لی صدری ویسر لی موسیٰ نے دعا کی رب شرح لی باریلا میرا سینہ کھول دے موسیٰ نے دعا کی رب نے سینہ کھولا سینہ کھولنا ہوتا ہے روح معظم ہو محتشم ہو حسلے والی ہو حسلے والی ہو روح اسے کہتے ہیں شرح صدر اور ایک اور بھی اس میں قرآن میں کہا جب ہم کسی کا سینہ اسلام کے لیے کھولتے ہیں ہم انشرائے صدر کرتے ہیں پھر اس کے لیے اس کے اندر ایک نور رکھتے ہیں جو اس کو زمین سے لے کائنات ساری اس کے سامنے کھول جاتی ہے ایک انشرائے صدر لیکن حقیقی انشرائے صدر ہے روح کا معظم ہونا روح کا پاک ہونا روح میں یہ قوت ہو موسیٰ علیہ السلام فیرون کے پاس جا رہے تھے ہاتھ اٹھائے فرمایا یا اللہ وہ ایک دب دبا رکھتا ہے ایک بادشاہ ہے ایک بادشاہ ہے جس کے پاس میں نے تیرا پیغام لے کے جانا ہے تو مجھے قوت دے سب سے پہلے میرے سینے کو کھول دے میرے سینے کو کھول دے سمجھیں اجنے تبلیغ کرنا ہے پوچھ لو کر یہ دعا بھی پڑھی جائے ساڑھے پھر سینے کے تو کھولنے بس ہاں آپ ہی کھولنے اللہ دی رحمت ہے یا فرسپیکر کھول جانے کی کہا لے مولوی صاحب قدیعہ پڑھی ہے نہیں پڑھنی قرآن میں بڑا کچھ ہے کاش ہمیں سمجھ آجائے قرآن رکھ کے ہم قرآن رکھ کے بھوکے ہیں بھوکھا ہوں نہیں ہوں دہ جیدہ کوئی روٹی نہ ہوئے بھوکھا ہوں دہ جیدہ رودہ بھوکھا ہوئے رودہ کمزور ہوئے روٹی کا بھوکھا بھوکھا نہیں ہوتا قرآن صرف تقریروں کے لیے نہیں قرآن تو مشہل راہ ہے قرآن تو ہدایت ہے سر سے لے کے پاؤں تک انسان کے لیے وہ سمجھے اللہ کے قریب میں نے کیسے جانا ہے لیکن ہم نے اس ظاہر کو ہی فرید الدین تار فرماتے ہیں ہم اس ظاہر میں ہی پڑے ہوئے ہیں ہم اس کے باطن کی طرف ہم نے کوشش ہی نہیں کی اس بادام کے چھلکے کی مانید اوپر اوپر سے ہم دیکھ رہے ہیں اس کے اندر کیا ہوا ہم نے سوچے ہی نہیں رب شرحلی صدری اور اللہ نے اپنے حبیب کے لیے فرمایا کیا بات ہے کیا بات ہے ایک ہے مانگے اسے عطا کیا جائے ایک ہے اسے بن مانگے دیا جائے موسیٰ علیہ السلام نے فرما رب شرحلی صدری رب شرحلی صدری اے اللہ میرا سینہ کھول دے اللہ نے فرما اللہ کا شد رک آپ فرماتے ہیں لی میرے لیے اپنے حبیب کو فرمایا کیا ہم نے تیرے لیے تیرا سینہ نہ کھول آئے دیکھیں نا کیسی محبت بری بات ہے کیسی محبت بری بات ہے کہ موسیٰ علیہ السلام دعا کرتے ہیں ہاتھ اٹھا کے رب شرح علی صدری میرا سینہ کھول دے وہ دعا کرتے ہیں اللہ دیکھے اللہ ایسے اپنے حبیب کو نوازتا ہے کہ میرا حبیب خوشی سے میری طرف دیکھے اللہم نشرح اللہ کا صدر رکھو لاکہ ہی بڑا کچھ ہے ہم نے تیرے لیے تیرا سینہ تیرے لیے تیرا سینہ تیرے لیے تیرا سینہ اچھا آگے آپ نے اگلی جو دعا کی موسیٰ علیہ السلام نے آپ نے فرمایا رب شرح علی صدری ویسر لی امری میرے لیے میرے امر کو آسان فرما دے میرے کاموں کو میرے کاموں کو میرے کاموں کو میرے کاموں کو آسان فرما دے ویسر لی امری اللہ نے اپنی حبیب کو فرمایا یہ بتایا کہ فَإِنَّمَا الْأُسْرِ يُسْرَ بے شک ہر اُسر کے بعد یُسر ہے اُسر تکلیف یُسر آسانی لیکن تکلیف کو اللہ رب العزت جو ہیں انہوں نے علیف لام کے ساتھ مختص کیا اگر علیف لام نانا ہوتا تو تکلیف ہے پتہ نہیں لیکن علیف لام کے ساتھ یہ بتایا کہ تکلیف تھوڑی پہ بھی آسانی تیرے لیے کھلی ہے بے بار علیف لام لگا کہ یُسر کو مقید نہیں کیا اللہ نے تکلیف کو مقید کیا چونکہ اور قرآن مجید فرقان حمید میں کم از کم میں نے لکھا تھا اسلام میرا پیپر میں نوندہ وی انجینہ مائجیسٹر مونو اندہ پیپر دے میں چھٹ دی انہا اللہ دی بڑی رحمت خاص برنا میں آپ کو بتاتا ہے قرآن آگیا قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ رب العجیت نے کتنی مرتبہ یہ لفظ استعمال کیا سمجھیں یا غصی آزم چھتیس بار اللہ نے اُسر کا لفظ بارہ بار اور چھتیس بار یُسر کا لفظ استعمال کیا باروں تریاں چھتی تکلیف تھوڑی بتائیے عجر بہت زیادہ بتایا کیا بتایا عجر بہت زیادہ کامز کم قرآن مجید فرقان حمید میں اور اس پہ بڑی اللہ رب العجیت نے بار بار آپ فرماتے رب شرالی صدری ویسر لی امری وحلال اُقدا اُقدا ہوتا ہے گرہ میری زبان کی گرہ کو کھول زبان کی گرہ کیا ہوتی ہے زبان کی گرہ کئی قسم کی ہوتی ہے زبان کا رخت ہو یہ بھی گرہ زبان میں چشنی نہ ہو یہ بھی گرہ یفقہ وقولی میرے قول کو آسان بنا دے خوبصورت بنا دے چونکہ جس بندے کو زبان نرم ملی اسے اللہ کی عطا ہو گئی اللہ کی طرف بلانے کے لئے عدو الہ سبیل ربی قبل حکمہ والموجہ تلہ سنا اچھا فرمایا رب شرالی صدری ویسر لی امری وحلال اُقدا تم مل لسن یفقہ و جعلی وزیر و جعلی وزیرم من احلی موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا میرے لئے وزیر بنا دے میرے اہل سے کہاں سے بنا دے میرے اہل سے آقا جی نے فرمایا میرے لئے نصیر بنا دے لدن سے اب یہ بات اسی جگہ پر رکھیے گا ایک ہوتا ہے وزیر ایک ہوتا ہے نصیر ایک ہوتا ہے ناصر ناصر بھی ہوتا ہے مدد کرنے والا نصیر بھی ہوتا ہے مدد کرنے والا ناصر ہے جب آپ بلائیں تو آپ گڑے میں گر جائیں تو اٹھائیں نصیر وہ ہے جو گڑے میں گرنے ہی نہ دے یہ تو بات بات میں مدد مانگنا جاہز ہے یہ ایک لگ موضوع ہے مدد مانگنا جاہز ہے یہ ایک لگ موضوع ہے قرآن مجید فرقان عمیر میں دیکھ لیں ذلکر نین نے کہا تھا اپنی قوم کو انہوں نے کہا یا جوج موجود ہیں اس نے کہا قوت کے ساتھ میری مدد کرو عیشہ علیہ السلام نے فرمایا تھا اپنے ہواریوں کو انہوں نے کہا تھا کہ اگر تم میری مدد کرو اللہ کے لئے آپ نے اپنے ہواریوں کو فرمایا اگر اللہ کے لئے میری مدد کرو تم اللہ کے لئے تو انہوں نے کہا ہم اللہ کے لئے آپ کی مدد کریں گے عیشہ علیہ السلام کو اللہ نے یہ نہیں کہا تھے اللہ رب العزت نے جب سب سے پہلے مساق کے دن فرمایا وَإِذَا خَضَ اللَّهُ مِسَاكَ النَّبِينَ لَمَا آتَئِتُكُمْ مِنْ كِتَابِ مَحِكْمَةِ سُمَجَاكُ بَرْسُولُ مُسَدِّقُ الْإِمَامَكْ مِلَا تُعْوِ النَّبِي وَلَا تَنْصُرُنَا میرے معبوب کی ضرور بر ضرور ایمان بھی لانا ضرور بر ضرور مدد بھی کرنا ان نبیان کیا جارے ہیں میرے معبوب پر ایمان بھی لانا ضرور بر ضرور ہے ضرور بر ضرور ہے یہ میں پتہ چل گیا کہ مدد بنے یہ ایک الگ موضوع ہے کبھی سناوں گا ہمیں وہ آیتیں سنائی جاتی ہیں جو بتوں کے لیے کافروں کے لیے ہیں وہ سنا کے میں اس کی طرف سے موڑا جاتا ہے وہ الگ ہاں اگر کوئی یالہ مدد بھی کہتا ہے تی گناہ نہیں ہمارا یہ آلہ کوئی یالہ مدد آکھت بندیاں دیں اے او جے تیجے کوئی آکھے یارسول اللہ مدد اے او جے تیجے کوئی آکھے یالی مدد اے او جے ٹھیک ہے نا ہماری یہ بے ہائے 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 فرمایا یالہ میرے اہل سے وزیر بنا کس سے بنا میرے اہل سے آقا جی صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ حضرت علی کررام اللہ واجو کریم صحابہ سارے ہیں ایک سائل آ گیا اس نے صدا دی کسی نے اس کی صدا کو پورا نہ کیا حضرت علی کررام اللہ واجو کریم نماز پڑھ رہے تھے آپ نے جب اس نے سوال کیا کسی نے کچھ نہ دیا آپ رکوع کی حالت میں تھے آپ نے چھنگلی انگلی سے اشارہ کیا اس انگلی میں انگوٹھی تھی تو سائل نے آپ کی اس انگلی سے انگوٹھی اتار لی یہ معاملہ آقا جی کے پاس پیش کیا گیا آقا جی صلی اللہ علیہ وسلم نے سر اقدس آسمان کی طرف اٹھایا اور بارگاہ خدا بندی میں رز کی اے میرے اللہ میرے بھائی موسیٰ نے تیری جناب میں دعا کی تھی رب شرحلی صدری ویسرلی یہ عدر المنصور میں بھی واقعہ موجود ہے لما جلال الدین شوتی نے بھی لکھا یہ دعا کی تھی کیا کہتا باجہ علی وزیر من اہلی میرے اہل سے وزیر بنا حارو ناخی میرا بھائی حار اشدد بہی عزری جو میرا بوجھ اٹھائے وزیر ہوتا ہے بوجھ اٹھانے والا کون ہوتا ہے پوری سلطنت کا بوجھ اٹھانے والا بادشاہ اسے ڈیوٹی دے دیتا ہے وہ بوجھ اٹھا تو اسے کہتے ہیں مزیر اور کیا فرمایا واشرکو فی عمری یہ حضور نے آیت پڑھی واشرکو اور وہ میرے عمر میں شرحی کو جب حضور نے یہ کہا تو اس کے بعد اللہ رب العجت کی بارگاہ میں حضور نے یوں دعا کی اس آیت کو پڑھ کے فرمایا سانا شدو پھر آپ نے فرمایا سانا شدو آدودہ کا بیخیق ماندہ جعلو لکما سلطان اور میرے لئے یہ بنا مصر اسلام نے فرمایا اسے میرے بازو بنا میرا بازو بنا میرے بھائی کو میرا میرا آقا جی نے اس آیت کو پڑھنے کے بعد آٹھا ہے فرمایا اللہم وآنا محمدن نبیوکا وصفیوکا اے اللہ میں محمد ہوں میں تیرا نبی ہوں میں تیرا منتخب شدہ ہوں میں تیرا چونہ ہوا ہوں اللہم فشرح لی صدری اے اللہ میرے لئے میرا سینہ کھول ویسر لی عمری میرے عمر کو آسان فرما وجالی وزیرم من اہلی علین اشتد بہی ازری آپ نے فرمایا علی کے ذریعے علی کو میرا وزیر بنا علی کے ذریعے میرے بوجھ کو حلقہ فرما کہتے ہیں جب یہ ہوئی بات اسی وقت قرآن لے کے جبرائیل آگیا فرما انما ولیوکم اللہ ورسولہ واللزین آمنو اللہ رب العجت بے شک تمہارا ولی ہے اور رسول تمہارے ولی ہیں اور وہ لوگ جو ایمان لے اس سے حضرت علی مراد ہیں یہ آقا جی اچھا حارون اور حضور صرف ریکنہ نے کئی مرتبہ فرمایا ایک مرتبہ آقا جی صلی اللہ علیہ وسلم ناجل بلاغہ میں موجود ہے حضور جب غارہ حرام پہلی وی اتری حضرت علی نے گھر میں شیطان کی آواز سنی آپ فرماتے ہیں میں گھر میں بیٹھے دو سو بائیس غالباً خطبہ آپ فرماتے ہیں میں گھر میں بیٹھے آپ کہتے ہیں میں سنتا اس رسالت کی رسالت کی خوشبو کو سنگتا جبرائیر کی آواز کو سنتا اس کے پھڑ پھڑانے کی آواز کو سنتا میں نے آقا جی سے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں نے یہ بات سنی ہے اس طریقے سے ایک آواز سنی ہے آقا نے فرمایا وہ شیطان کی آواز تھی آپ نے فرمایا بے شک تو وہی سنتا ہے جو میں سنتا ہوں تو وہی دیکھتا ہے جو میں دلتا ہوں اللہ انہو لا نبی آبادی بس فرق کتنا ہے میرے بعد نبی کوئی نہیں میں نبی ہوں تو میرا وزیر ہے یہ وزیر ایک لگ موضوع ہے اگر میں آپ کو اسی پہ بات کروں یہ وزیر ایک لگ موضوع ہے جس پہ آقا جی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پاک نے بڑا کچھ کہا یہ وزیر بڑی مقام پہ آپ نے فرمایا ایک جفا مدینہ شیر میں چھوڑا لوگوں نے باتیں کی جنگ پہ چلے گئے واپس آئے تو حضرت علی نے پہلے یہ فرمایا یا رسول اللہ مجھے عورتوں پہ چھوڑ کے جاتے ہیں آپ نے فرما انت منی بمنزلت حارون موسیٰ تو میرے نزدیک کیسے یہ جیسے موسیٰ کا نزدیک حارون علیہ السلام تھے اور بار بار آقا جی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو میرے نزدیک کیسے یہ جیسے موسیٰ کے نزدیک حارون تھے موسیٰ علیہ السلام کے نزدیک حارون تھے ویسے ہی ہے اور حضور نے بڑی مرتبہ دعا بھی کی خیر آپ وزیر ہیں کیا ہیں حارون موسیٰ کے کس کے وزیر ہیں موسیٰ کے آپ کو اللہ رب العجت نے موسیٰ علیہ السلام نے وزیر مانگا آقا جی نے فرما واجع علیم اللہ دن کا سلطان النصیرہ اپنے لدن سے اپنے قرب سے اپنی بارگاہ سے اپنے لدن سے وہ قرب کتنا کہ حضور نے فرما لی کو کچھ نہ کہو اللہ کی محبت میں فنا ہے علی پہلے ہی اللہ کے قرب میں ہیں علی پہلے ہی اللہ کے قرب میں ہیں پہلے ہی اللہ کے قرب میں ہیں فرما اپنے لدن سے اتا فرما کیا سلطانن سلطان کے قرآن میں دلیل بھی مانا ہے میری طرف توجہ رکھیں قرآن کے اندر حجت بھی مانا ہے قرآن کے اندر سلطنت بھی مانا ہے قرآن کے اندر حکومت بھی مانا ہے قرآن کے اندر غلبہ بھی اس کا سلطان میرے سامنے ایتے لکھی ہوئے ہیں ٹائم کامی اس وجہ سے میں اسے آگے چل رہا ہوں سلطان کے یہ سارے معنی قرآن مجید میں موجود ہیں اگر قرآن کا یہ بھی معنی ہے کہ آیتِ ظاہرہ باہرہ سمجھے ایسی نشانیاں اگر آیتِ ظاہرہ ہو تو سلطان کا معنی ہو تو سب سے بڑی حضور کی آیت جو حضور کی نشانی حضور کا موجزہ وہ قرآن کیا ہے کیا ہے کیا ہے قرآن اور حضور نے فرمایا قرآن علی کے ساتھ علی قرآن کے ساتھ اگر قرآن سلطان النصیرہ ہو غالب مددگار ہو تو علی قرآن کے ساتھ قرآن علی کے ساتھ اب جس مقام پہ بھی قرآن ہوگا اگر قرآن لوہ محفوظ پہ ہے تو علی قرآن کے ساتھ قرآن علی کے ساتھ جبرائل کی زبان پہ ہے قرآن علی کے ساتھ علی قرآن کے ساتھ اگر آقا جی کے سینے پہ نازل ہوتا ہے علی قرآن کے ساتھ قرآن علی کے ساتھ حضور نے یہ نہ فرمایا کب سے کب تک رہے گا عزیز کو اس طرح پہ فرما آئے گا قرآن علی کے ساتھ ہے علی قرآن کے ساتھ ہے وہ حافظ نہیں جس کے سینے میں قرآن ہو علی ساتھ نہ ہو وہ علی نہیں جان پہ ہو ساتھ قرآن نہ ہو قرآن ایک کیونکہ قرآن کو کہتے ہیں قرآن سامت علی کو کہتے ہیں قرآنِ نا تک قرآن علی کے ساتھ ہے آپ نے پڑھا لائے قرآن کو نہیں آتھ لگانا اس کی پاکی کیسی جس کے ساتھ ہر لمحے سوتے بھی قرآن ساتھ ہو اٹھتے بھی قرآن ساتھ ہو جنگ میں بھی قرآن ساتھ ہو حضر میں بھی قرآن ساتھ ہو وہ کتنا پاک ہے جس آزل سے لے کہ ابتک قرآن اس کے ساتھ وہ قرآن کے ساتھ وہ کتنا پاک ہوگا اب آپ کو بتاؤں ایک قرآن ہوتا ہے قرآن سامت ایک ہوتا ہے قرآن ناتک حضرت علی نے فرمایتا ہے میں قرآن ناتک ہوں آپ نے فرمایتا ہے میں قرآن ایک قرآن سامت کا حفظ ہے ایک قرآن ناتک کبھی حفظ ہونا چاہیے حفظ کون ہوندہ ہے جیدی یاداشت بڑی پختہ ہوئے ان قرآن دی عیت نہ بھول لے انجی دی اسے قرآن کی عیت ہے اسے قرآن کا متشابعہ اسے آیتوں میں اٹک نہ آئے ایک قرآن کا حفظ جس کو قرآن کے اندر کسی مقام پہ فرق نہیں لگتا اللہ کی قسم ہم علی قرآن ناتک کے حفظ ہمیں کبھی بھی علی کی محبت اور منزلت میں کبھی متشابعہ لگائی نہیں ہم کبھی متزبزب نہیں ہوئے علی کی محبت میں ہم کبھی ذرہ و ذبر نہیں ہوئے یہ کیا ہے وہ کیا ہے اپنا موہ اینے چھوکھنا چاہیے میں کی یہاں علی علی ہے اللہ نے نام علی رکھا جسے کہتے ہیں بلند جتے بہا دے ہو علی علی فرمایا اچھا سلطان النصیر اپنے لدن سے پاورفل مددگار ایک ہے وزیر ایک ہے نصیر ایک ہے وزیر توجہ میری طرف رکھئے گا موسیٰ علیہ السلام نے مانگا وزیر حضور نے مانگا نصیر موسیٰ علیہ السلام نے مانگا اہل سے آپ نے مانگا اللہ کے قرب سے موسیٰ کا جو وزیر ہے وہ مظہر موسیٰ ہے حضور کا جو وزیر ہے وہ مظہر خدا ہے نہیں سمجھائی اچھاتے کب ہو اچھاتے کب ہو دیکھو نا ٹائم تھوڑا ہوں دے میں بڑا کچھ رکھے ہوں دے سامنے میں نہ بڑا ہوں دون سمپل سمپل وچھوں گلنہ دستا ہوں طبیعت بھی پوری نہیں تھی گلنہ دون چاہتا تھے کیا وزیر اچھا وزیر موسیٰ علیہ السلام کا وزیر مظہر موسیٰ حضور کا وزیر مظہر مصطفیٰ مظہر مصطفیٰ مظہر مصطفیٰ اچھا جی موسیٰ علیہ السلام کا وزیر حارون آقا جی کا نصیر علی موسیٰ علیہ السلام کا وزیر موسیٰ علیہ السلام کا بازو حضور کا وزیر حضور سرور کونین کا بازو تو وہ جو میری طرف ہے اب وزیر ہوتا گیا ہے قرآن مجید فرقان عبید میں سلمان علیہ السلام کے وزیر عاصب بن برخیہ کون ہے عاصب بن برخیہ کیا طاقت ہے کالاللہزی اندہو علم من القتاب انا آتی کبی کبلا این یرتدہ لیک ترفق ایک نظر میں ایک لمحے میں ترفق ہوتا ہے یہ اتنی رفتار ایک دبا درو دبا میں ایسا میں ایک دم بھی طبیعت خراب ہو گیا ایسا ہوا نہیں کبھی میں اس موضوع کو نہ کسی اور ٹیم آپ کو پورا کروں گا